دلی پانی پانی ہر سال کی یہی کہانی مانو دلی دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے منسون کی پہلی بارش میں دلی کی سڑکیں ڈوب گئی ہیں مانو سڑکیں دریا میں تبدیل ہو گئی ہوں دیکھیں ریپورٹ دلی دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے سال بے شک بدل جائے لیکن حالات نہیں بدلتے منسون کی پہلی بارش ہو یا آخری دلی ہر بارش میں ایسی ہی دکھتی ہے سڑک سمندر شہر کے اندر دلی کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں سیلاب جیسی استھیتی نہ ہو ایک ایک تصویر دلی سرکار اور نگر نگم کی لاپرباہی اور بد انتجامی کا جیتا جاگتا سبوت ہے دلی میں الگ الگ جگہ اسی طرح سے وارٹر لوگنگ ہوا ہے اور ٹریفک کی بڑی سمسیاں کھڑی ہو گئی ہے اس وقت آئی ٹیو پہ یہاں دو ریڈ لائٹ ہے لیکن دونوں ریڈ لائٹ پہ لگاتار اسی طرح کی ستھیتی بنی ہوئی ہے اندرہ گاندھی ائرپورٹ مینٹو روڈ کناوٹ پلیس سارے علاقے مانو سیلاب میں سما چکے ہیں ابھی مونسون نے بس دستک بھر دی ہے سوچئے جب مونسون اپنے چرم پر ہوگا تو کیا ہوگا حالانکہ دلی ہر سال ڈوبتی ہے تصویر کموبیش ہر سال ایسی ہی دکھتی ہے دلی ڈوبتی ہے اور لوگ تیرتے ہیں پھر شروع ہوتی ہے راجنیتی ایک دوسرے پر آروپ پرتیارو جل بھراو ہوا تو بیجے پی کے پارشت دلی کی سڑکوں پر بوٹ چلانے لگے کبھی بھوند بھوند پانی کو ترستی دلی آج بارش میں آکنٹھ ڈوب چکی ہے دلی والوں کا کیا ہے وہ بینا پانی کے بھی پریشان تھے اور اب پانی سے بھی پریشان ہے سوال یہ ہے کہ ہر بار یہی تصویر لوگوں کی پریشانی کا اندازہ آپ اس تصویر سے لگا سکتے ہیں سنسد بھوند کنوٹ پلیس کندریے سچیوالے رائی سینہ روڈ شاستری بھون ادیوگ بھون نیشنل میڈیا سینٹر راجندر پرساد روڈ دلی کے پوش علاقوں کی یہ تصویریں ہیں جو پانی پانی ہو چکے ہیں دلی کا مینٹو روڈ جہاں ہر سال برسات میں سیلاب آ جاتا ہے اور اس اندر پاس سے گجرنا جان جوکھی میں ڈالنے سے کم نہیں ہوتا دیکھئے کیسے کنٹینر اور گاڑیاں اس اندر پاس میں فسی ہوئی ہے کنٹ پلیس کی تصویر دیکھئے دلی کا دل کہا جاتا ہے لیکن اس دل میں دریا کی دستک ہو چکی ہے کیا بس کیا کار کیا اوٹو سبھی پانی میں مانو تیر رہے ہیں اور اس پانی میں جس بائک سوار کی بائک بند ہو چکی ہے اس سے پوچھئے پانی سے پریشانی کیا ہوتی ہے دلی کا تین مورتی مارک بارش کے پانی سے لبالب ہے تصویر وہی گاڑیاں فسی لوگ پریشان اور آدمی پر بائک سوار دلی کا شانتی پت یعنی چانکیا پوری کا وہ پاوش علاقہ جہاں کئی ویدیشی دوتا باس بھی موجود ہیں لیکن بارش کے بعد شانتی پت کے حالات دیکھئے سڑک پوری طرح سے جل مگن ہو چکا ہے نیشنل میڈیا سینٹر یعنی رائی سینہ روڈ کی یہ تصویر ہے جہاں بڑے بڑے نیتاؤں کے ٹھکانے ہیں لیکن اس سڑک کی تصویر دیکھئے جہاں بائک پر آج آدمی نہیں آدمی پر بائک سوار ہے اس وقت ہماری موجود کی ہے نیشنل میڈیا سینٹر کے سامنے رائی سینہ روڈ ہے اور یہاں آپ دیکھیں جہاں میں کھڑی ہوں میرے گھٹلے سے تھوڑا نیچے بس پانی رہ گیا ہے اور یہ پانی جو ہے تینوں روڈ سے بھر کر یہاں پر اس طریقے کا بنا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں جو لوگ فٹ پات پر بھی چل رہے ہیں ان کے پاس ان کے پیرو تک بھی پانی پہنچا ہوا اور میں سڑک پر ہوں اور یہاں آپ دیکھیں کہ جو گاڑیاں آ رہی ہیں اس سے اندازہ لگے گا کہ کتنا پانی یہاں پر بھرا ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بلکل سڑک پر چل رہی ہیں پر ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں کہیں پانی کی کسی جگہ پر ہوں اور یہاں آپ دیکھیں کہ میرے گھٹنے سے تقریباً ٹچ ہوتا ہوا پانی ہے اس پوری سڑک کا بارش سے راجدھانی اس وقت پانی پانی ہے اور اسی ویچ دلی ائرپورٹ پر ایک حاصہ بھی ہو گیا ٹرمینال ون پر شید گرنے سے بڑا حاصہ ہوا بارش کی وجہ سے چھت گرنے سے وہاں موجود کئی کارے دب گئی جس کے بعد دلی ائرپورٹ کے ٹرمینال ون سے سب ہی اڑانوں کو رد کرنا پڑا بھاری بارش تے دلی کا لٹین جون بھی جل مگن ہو گیا اس علاقے میں سڑکوں پر کئی فیٹ پانی بھر گیا راجدھر پرساد روڈ کے حالات بتاتے ہیں کہ دلی دریا اور رازدھانی پانی پانی ہے تصویریں آپ کو لٹین دلی کی دکھانے ہیں ڈاکٹر راجدھر پرساد روڈ اور یہاں جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے یہ پوری سڑک دریا میں تبدیل ہو چکی ہے جہاں تک آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سڑک نہیں ہے بلکہ پورا پانی یہاں اس سڑک پہ بنا بھرا ہوا ہے آپ دیکھیں جو گاڑیاں آ رہی ہیں وہ کس مشکت سے اب مشکل سے یہاں سے آ پا رہی ہے کیونکہ پورے راستے میں پانی بھرا ہوا ہے دلی کے آئی ٹیو کے پاس کا نظرہ بھی دیکھئے سڑک پانی سے لبالب ہے اور اسی پانی میں ڈوب کر جانے کو لوگ مجبور ہیں دلی میں مونسون کی بارش نے دلی کا حال بے حال کر دیا ہے اس وقت ہم لوگ دلی کے آئی ٹیو علاقے میں ہیں اور آئی ٹیو پر کیا حال ہے وہ آپ کو تصویریں اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن وارٹر لاغنگ کی وجہ سے لوگوں کو کتنی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سنٹرل ڈیل ہی میں نوکری کے لیے جاتے ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پریشان اور ٹو ویلر ہوں فور ویلر ہوں یہ ہے دلی کے لاجبت نگر کے پاس نہرونگر کا علاقہ جہاں بارش کے بعد حالات بگڑ گئے جگہ جگہ پانی جمع ہو گئے ہیں بارش کی وجہ سے اس وقت پوری دلی تالاب میں تبدیل ہو چکی ہے ساؤت ہو یا نورت ایسٹ ہو یا ویسٹ دلی اس وقت دریا ہے اور لوگ دوب گر جا رہے ہیں کیونکہ دلی والوں کے پاس سالوں سے یہ مجبوری ایسے ہی چلتی چلی آ رہی ہے دیورو ریپورٹ نیوز ایٹین دلی میں بارش کے چلتے بے حد پریشان کرنے والی تصویریں بھی سامنے آئیں پانی میں یاتریوں سے بھری بس بھی فس گئی آجاد مارکٹ کا انڈر پاس دریا بنی دلی کی سب سے خوفناک تصویر جہاں پوری کی پوری بس پانی میں سما گئی تصویروں کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جب پانی میں بس ڈوبی ہوگی تو بس میں بیٹھے یاتریوں کی استھیتی کیسی رہی ہوگی دو بسیں اس انڈر پاس میں فسی ہوئی ہیں اور لوگ بس کے چھت پر ہیں کئی گھنٹوں کے بعد رسکیو کی ٹیم پہنچی دیکھئے پانی میں ڈوبی بس سے رسکی کے سہارے لوگوں کو کس طرح سے نکالا جا رہا ہے رسکی کے ایک چھوڑ کو بس سے باندھا گیا ہے اور دوسری چھوڑ کو اوپر جے سی بھی سے باندھا گیا ہے اس کے بعد رسکیو ٹیم بس میں لوگوں تک ٹیوب لے کر پہنچی اور پھر شروع ہوا رسکیو آپریشن ایک ایک کر لوگوں کو ٹیوب اور رسکی کے سہارے بس سے نکال کر پانی سے بھرے انڈر پاس سے باہر نکالا گیا لوگوں کو پانی سے نکالنے کا کام قریب گھنٹے بھر چلا اس کے بعد سب ہی لوگوں کو سرکشت نکالا گیا حالانکہ یہ صرف آجاد مارکٹ علاقے کی تصویر نہیں ہے موسلا دھار بارش نے دلی کے ڈرنیس سسٹم اور سب ہی تیاریوں کی پول کھول کر رکھ دی ہے وہی جل بھراو کے کارن جگہ جگہ لوگ ٹریفک جام میں فسے ہوئے دیکھے یہ روہنی میٹرو اسٹیشن کے پاس کی تصویر ہے جہاں بارش کی وجہ سے سڑک دھس گئی اور اس میں پوری کار سما گئی سڑک میں سمای اس کار کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دلی سرکار نے بارش کے لیے کتنا انتجام کیا ہے باقی سب رام بھروں سے تو چل ہی رہا ہے بیورو ریپورٹ نیوز ایٹی اور اسی کے ساتھ بولٹن میں اتنا ہی نمسکار